ہم نے دیکھنا ہے کہ مفاتا کی جو مرجن سے وہ کیوں کی گئی سسٹم میں لوگ رڈی نہیں بہت بڑا جو حصہ ہے سسٹم کا اس چیز کے لیے رڈی نہیں ہے کہ یہ لوگ دوبارہ پاور میں آ جائے اس میں شریعت کا نظام چلے گی شریعت کے نظام میں پھر یہ جو علاقہ ہوگا یہ ساورن ہوگا یا یہ پاکستان کے ساورنٹی کے اندر کام کرے گا اب یہ مطلب کے اس دمانے میں یہ علاقہ ان کے کنٹرول میں رہا ہے پورا تو نہیں کچھ پارٹ سے کچھ ایجنسی سے ان کے کنٹرول میں رہے ہیں پھر سواد دیر کا جو علاقہ ہے وہ بھی کہا جاتا ہے تو ان کا ڈیمانڈ حکومت پاکستان سے چونکہ یہ ہمارے کنٹرول میں رہا ہے یہ علاقے ہمارے کنٹرول میں رہے ہیں تو اس لیے یہ واپس ہمیں دی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل یہ ایک بہت زیادہ امپورٹن پوائنٹ ہے جس کے اوپر کافی ٹائم سے بہت بڑی کنٹروورسی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فارٹا کی جو مرجن سے وہ کیوں کی گئی تو میرے خیال میں اس کے مختلف ڈیمانشنز ہے ایک اس کا جو ڈیمانشنز ہے وہ انٹرنیشنل ہے دوسرا نیشنل ہے انٹرنیشنل میں یہ کہ جی فارٹا کیوں سیمی گورنڈ ایریا ہے یہ کیوں فولی گورنڈ نہیں ہے پاکستان میں کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ دنیا میں جتنی بھی انسرجنسی یا تیلیبینیزیشن یا ملٹینسی پروموٹ ہو گئی تو اس میں بہت بڑا جو حصہ ہے وہ فارٹا کا ہے پھر صرف ملٹینسی بھی نہیں بلکہ ڈرگ مافیا یا جو ڈرگ بینزنسز بغیرہ تو پاکستان کی طرف سے عموما یہ کہا جا رہا ہوتا تھا کہ یہاں پہ ہماری پوری کنٹرول نہیں ہے یہ سیمی کنٹرول ایریا ہے تو اس لیے یہاں پہ لوگ آسانی سے پلپول سکتے ہیں اور اس علاقے کا استعمال کر سکتے ہیں پھر دوسرا جو نیشنل ہے تو ابھی اس لیے جو ٹیررزم ہوا نیشنل ایکشن پلان آیا اور پھر لوگوں کا جو یہاں پہ سپیشلی یوت یا مختلف پولٹیکل پارٹیز کا جو دیمانڈ رہا آنا کہ اس کو آپ لوگ کی عظم کر لے یا الگ پرائیونس بغیرہ بنا لے تو اس کے لیے پر بہت بڑی وہ کام کی گئی اس کے بھی ہینڈ بہت بڑا جو پروسس ہے وغیرہ یہ سارا کچھ شامل ہے تب اس کو ریورس میرے اگر کرنا ہے تو ان دو الیمنٹس کو ہم نے دیکھنا ہے اگر آپ اس کو ریورس کروگے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ کیسے کنونس کروگے کیونکہ آپ اس کو کنونس کروگے تو فیوچر میں یہ ان کے مفادات کے خلاف استعمال نہیں ہوگا سیاسی مقاصد کے لیے دنیا میں جو بھی مخالب جس بھی سپیشلی مغرب کا وغیرہ تو وہاں پہ اس کا استعمال نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ یہاں جو ایکسٹریمزم وغیرہ فرنڈمنٹلزم وغیرہ ہے جو مدرسے وغیرہ تاریخ سے چلے آ رہے ہوتے ہیں یا ٹریننگ کیمز وغیرہ ہے تو اس کا کیا کیا جائے گا دنیا کو باور کرانی ہوگی اور یہ دوسرا جو ڈائمنشن ہے کہ نیشنل یہاں پر مختلف لوگوں کو آپ نے انگیج کیا ہوا تھا بہت بڑی پروسس ہو گئی لوگوں نے مخالفت بھی کی لیکن پاکستان میں میجاریٹی لوگوں نے اور صوبے کے لوگوں نے اور فاتح کے لوگوں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تو اب ان لوگوں کے بھی آپ نے کنونس کرنا ہے انہوں کو آپ کنونس کیسے کرو گے کہ بھئی اگر آپ نے وہ فاتح کا وہ اسی حالت میں دوبارہ لے کے جانا ہے یا آپ نے اس کو طالبان کے حوالے کرنا ہے دوبارہ واپس لے کے جانا ہے اس کے لیے بھی وہ ریڈی نہیں ہے اور جو طالبان کے حوالے کرنا تو کیسے حوالے کرنا کیا اس میں شریعت کا نظام چلے گی شریعت کے نظام میں پھر یہ جو علاقہ ہوگا یہ ساورن ہوگا یا یہ پاکستان کے ساورنٹی کے اندر کام کرے گا اگر پاکستان کی ساورنٹی کے اندر کام کرے گا تو ابیسٹی یہاں پہ ایک بہت بڑی سوچ ہے یہ ایک نیرٹیو ہے کہ شریعت صرف ان لوگوں کی ہے کہ پوری پاکستان کے لیے ہے یہ ایک بہت بڑی ڈسکشن پیدا کرے گی اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان علاقوں میں جو ریزیسٹنس مومنٹس آگئی اسپیشلی پی ٹی ایم کی شکل میں یا باقی جو لوگ ہے جو باقی ہے اس کی رائز ہو گئی تو ان لوگوں کا بیانیاں بھی یہ ہیں کہ یہ ہمارے علاقوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے نا ڈسکریمنیشن کا وہ بن کیا جائے وگر یہ لوگ جائیں گے اسی طرف تو میں نے خیال میں اس سے بہت بڑا ایک اور مسئلہ بنے گا اور مجھے پھر ڈر یہ ہے کہ شاید وہاں ایک نسلی جو انسر جنسی ہے اپرائزنگ وغیرہ اس کا بہت بڑا خطرہ ہوگا اور وہ ریلیجیس بھی ریٹینسی سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے میرے خیال میں طالبان کا جو مقصد ہے وہ سٹریٹیجک ہے سٹریٹیجک یہ کہ افغانستان میں ریولیوشن آئی یا وہاں پہ ان کے مطابق اور وہاں طالبان حکومت یا طالبان نے شکست دی دنیا کو اور وہاں پہ ان کی حکومت آگئی اب یہ مطلب کے زمانے میں یہ علاقہ ان کے کنٹرول میں رہا ہے پورا تو نہیں کچھ پارٹ سے کچھ ایجنسی سے ان کے کنٹرول میں رہے ہیں پھر سواد دیر کا جو علاقہ وہ بھی کہا جاتا ہے تو ان کا ڈیمانڈ حکومت پاکستان سے چونکہ یہ ہمارے کنٹرول میں رہا ہے یہ علاقے ہمارے کنٹرول میں رہے ہیں تو اس لئے یہ واپس ہمیں دی جائے لیکن میرے خیال میں یہ ایک اور بھی ڈسکشن اگر یہ ڈسکشن کے یہ ہمارے کنٹرول میں رہے ہیں اس لئے ہمیں دی جاؤے تو یہ دسکشن ہوئی پھر وہی کے دو ہزار سال پہلے کس کے کنٹرول میں تھا انڈیپنڈنس سے پہلے کس کے کنٹرول میں تھا انڈیپنڈنس کے بعد کس میں کنٹرول میں تھا تو یہ ایک اور بھی بہت بہت دسکشن کریئٹ کرے گی تو سٹریجک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقے ہمارے کنٹرول میں آگئے تو پھر نیکسٹ فیز میں اگر تیس سال بعد ہو بیس سال بعد ہو چاریس سال بعد کہ اس کے آس پاس جو علاقے ہیں ان کا ڈیمانڈ کریں گے کیونکہ یہ جو ایڈیالوجی ہے ان کی وہ بارڈر لس ہے وہ کسی بارڈر پر رکھتی نہیں ہے تو پھر وہ جا کے چونکہ ان کے برائیدرنس آپ پنجاب میں بھی آپ دیکھتے ہیں مختلف مدارس کے لوگ ٹیل پی کے لوگ یہ مختلف جہادس لوگ تو پھر یہ بھی کہہ سکتے کہ نہیں بھئی وہاں سے ہمیں انمیٹیشن آ رہی ہے یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ یہ شریعت یہاں تک نہیں یہاں ہمارے تک پہلا دو تو پھر وہاں تک بھی یہ چیزی پہل سکتے تو اس لیے ان کا یہ سٹیٹیج ہے کہ ہاں سٹیٹا پاکستان کو ہم کنونس کر لے کہ ایک طریقے سے ہماری وہاں پر ریٹ قائم ہو پھر ہم وہاں پر ایک مثالی حکومت بنا لیں ان کے کہنے کیا مطابق ہم وہاں پر یہ اپنا جو جسٹس ہے سپیڈی جو جسٹس اس کو ڈیلیور کر سکے اور پاکستان کے ساتھ پر لوگ کمپیر کر لے کہ دیکھ لے وہاں پہ آمن و آمان کا صورتحال جسٹس وغیرہ وہ کافی بہتر ہیں تو اس لیے یہ کنونسنگ جو ٹول ہے اس کے مقصد کے لیے استعمال ہوگی میرے خیال میں ملٹری میں تو سوچ بہت زیادہ مبہم ایسی ٹائم اور میری اپنی ذاتی انیرسیس کے مطابق وہاں پہ دو قسم کی سوچ پائی جاتی ہیں ایک یہ کہ بلکل بھی نہیں ہم نے مرجر کی ہے اور یہ پاکستان کا حسر رہنا چاہیے اگر ہم آج ان کو سرینڈر کر لے تو یہ کل ہم سے اور بھی زیادہ ڈیمانڈ کر سکتے کیونکہ یہ اکیلی نہیں ہے افغانستان ملٹری کا بہت بڑا حاب ہے اور یہ بہت طاقت پر ہو سکتے ہیں اور پھر آبیسلی اپنی ممہدات میں بھی یا اپنی جو ڈیمانڈ ہے اس میں بھی یہ ایکسٹینشن دیں گے اور دوسرا جو گروپ ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی پاکستان اگر اس کے لارجر پارٹ کے اوپر ہم نے کمپرومائز کر لی ہے وہاں پہ آمن و آمان کے جو حالات ہیں اس کو زیر نظر رکھے اور اس کو پانسیڈر کر کے اس کی بنیاد پہ یہاں کچھ علاقے کے اوپر ہم کمپرومائز کر لے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ ایک سوچ لیکن یہ دوسری والی سوچ والی لوگ یہ مجھے لگتے ہیں کہ یہ لوگ منورٹی میں ہیں ان کی زیارتیں تعداد نہیں ہیں یہ کم ہیں اس لیے جو میرے خیال میں طالبان کی کچھ وہ اثار نظر آئے دیر اور سوات وغیرہ میں تو کلک نہیں ہو سکے اور یہ لوگ کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں دوبارہ نکل گئے میرے خیال میں سسٹم میں لوگ بہت بڑا حصہ ہے سسٹم کا اس چیز کے لیے رڈی نہیں ہے کہ یہ لوگ دوبارہ پاور میں آ جائے